اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم جب بھی اپنے موبائل آن کرتے تو آپ کو اوپر ایک نوٹیفیکشن آیا ہوتا ہے فرنڈ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پر اکاؤنٹ ایکشن ریکوائیڈ تو فرنڈ یہ میسج آپ کو کیوں آتے ہیں یہ نوٹیفیکشن تو فرنڈ یہ اس لیے آپ کو آتے ہیں کہ آپ کی جو یہ جی میل آئی ڈی جو ہیں جو آپ نے آئی ڈی بنائی تھی فرنڈ آپ نے اس کو جو ہیں ڈیلیٹ کیا ہے پرمنٹلی اس وجہ سے آپ کو یہاں سے یہ نوٹیفیکشن آ رہے ہیں تو فرنڈز آپ بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نوٹیفیکشن یہاں سے کیسے ہٹا سکتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ہٹا آتے ہیں فرنڈز سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنے کہ آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں جانے آپ جہ سی موبائل کی سیٹنگ موجود سیکرول ڈاؤن کرنے آنکھا کہ آپ کو جانے آگے اندرورڈ میں جھو ہوں کریں گوگلگ بھی لکھا ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس پر یوزر کو یہاں پر اپنے اپنے اس ٹیپ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر اس ٹیپ کرنا آپھی فرمچ ان پر آپ آ دیکھیںDoorڈیا گوگل کروں گوگل پر آپ اس ساری آئیڈیا جو ہے آپ نے یہاں پر لگن کے آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گی تو آپ فرنٹ کیونکہ یہاں پر یہ آئیڈیا دیلیٹ کر رہے ہیں یہاں سے اٹھا رہے ہیں زیا کے فرنٹ تو یہاں پر اوپر زیا کے جو آئیڈیا پر میں جیسی فرنٹس کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اوپر تو دورٹ پر کلک کریں گے آپ نیچے جو ہے ریمووو آکاونٹ اس پر آپ اس طرح سے ٹک کریں گے پھر آپ یہاں پر آپ کو لکھا ہوئے کہ removing this account will delete all of the messages the context and other data from the phone تو فرنڈ آپ کے موبال میں جو آپ کے messages ہیں جو بھی data آپ کو وہ یہاں سے delete ہو جائیں گے تو جیسے میں remove account پر فرنڈ کلک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ میں دوبارہ سکرین پر جا رہا ہوں فرنڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ یہاں پر اوپر جو notification آ رہا ہے فرنڈ تو وہ یہاں سے جو ہیں ختم ہو چکے یہاں سے ہٹ گئے ہیں تو فرنڈ تو فرنڈ اگر آپ کا پھر بھی یہاں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہے جو میں آپ کو ویڈو بتائی تو آپ میرے کو کمنٹ کر دے ٹھیک ہے فرنڈ تو تاکہ اس کے لئے پھر ہم نئے طریقے نکالے کہ اس کو ہم کیس طرح سے solve کر سکتے دوستو کر آپ کو ویڈو اچھی لیڈو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ